اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کے ساتھ مستر انجینئر احسان ہیٹوپر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں دیکھیں ابھی مشین تو سربیس ہو گئی ہے قریب پر ہیڈوں کا کام ہو چکا ہے اور بیلٹ وغیرہ کا کام ہو چکا ہے کچھ کام سامان کم ہونے کی وجہ سے اب دلی سے سامان آ رہا ہے تو ہم نے کہا ٹائمنگ بیلٹ بھی چیک کر لیں تو ٹائمنگ بیلٹ کو جب چیک کیا تو ٹائمنگ بیلٹ بھی یہ خراب نکلی ہے تو ایٹم چھے سو ہے یہ اور ٹی ٹین بھی لگی ہوتی ہے تو بیلٹ بالکل خراب نکلی ہے تو پرانی بیلٹ یہ ہے یہ رہی تھی یہ پرانی بیلٹ پوری خراب ہو گئی تھی یہ دیکھیں پورا اس اندر سے کیا ہے اس میں اندر سے پورا یہ دھاگا دھاگا سا تار دکھنے لگا اندر سے دھاگا ہوتا ہے یہ تار نہیں ہوتا اس میں تو یہ پورا خراب ہو گیا تھا تو اس لیے سے اور یہ نیو والی ہے تو تو یہ نیو ہے اس میں بلکل صحیح ہے یہ دیکھیں تو یہ نیو بیلٹ ابھی ہم نے کھولیا اب ہم لگانے چاہتے ہیں اس کو چل لگائیں میں کیسے دیکھیں یہاں سے بیلٹ کو اس طرح سے پہلے یہ بڑا دیں گے یہاں سے یہاں سے یہاں سے اس طرح سے بیلٹ کو بڑھا دیتے ہیں اور یہ کر کے اس طرح سے یہ بول میں آپ کے جیسے یہاں کوئی جنمہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر بیلٹ ڈال گئی ہے یہاں سے بیلٹ ڈال چکی ہے نیچے بیلٹ کرنے کے بعد اب کیا کرنا پوری سیٹنگ کرنی پڑے گی اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی کیونکہ ہیڈ وغیرہ سب آؤٹ ہیں اور یہ پوری سروس کمپلیٹ ہونے کے بعد میں جب میں نے دیکھا تو یہ خراب نکلی تو اس کی سیٹنگ پوری بتاؤں گا میں آپ کو دیکھیں نیچے بیلٹ وغیرہ لگا دی ہے دکھایا ابھی اور اب جو ہے یہ جسے یہ شاپٹ ہے نا اپلی اب ہم نے اسے یہ جام تھی تو جام ہونے کی وجہ تھے میں نے اس کو اس پہ تھوڑا سا ریکھ مال بغیرہ ریتی مارک اس کو فری کر لیا ملکل فری ہے اب ہم کیا کریں گے آہ پہلے نمبر میں جو ہے دیکھیں ہم اس کو کیونکہ یہ شافٹ جو ہے یہ تھوڑا سا لمبی شافٹ ہے اس وجہ سے اسے نہیں ڈالی سکتی اب اس کو ہم پہلے نمبر میں ایسے ڈال لیں گے یہ اس میں ڈال لیں گے اس میں ڈالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے تو یہ یہ ہے ابھی یہ پولی ہے یہ اب ہم اس کو یہ والا حصہ یہ جو فلیٹ ہوتا باہر کی طرف رہتا ہے ہم نے اس کو اس میں ایسے اس طرح سے ڈال لیا ٹھیک ہے اس کو اس میں اس طرح سے ڈالا جو فری ہے ہم نے اس کو یہاں یہ آگئی اس طرح سے اس طرح سے آنے کے بعد پہلے نمبر میں ہم یہ لگا لیں گے اندر دیکھاتے ہیں ہم کو کیسے لگانا اس کو دیکھیں یہاں پہ اس میں یہ ہوتا ہے ہول جس کو ہم ٹائٹ کرتے ہیں اس طرح سے اب یہ پیٹ جو آ رہی ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو دیکھا یہ اس طرح سے لگانا ہاں یہ دیکھیں یہ لگیا یہاں سے لٹو جس سے بیل کو ٹائٹ کریں گے ہوں اب یہاں سے اس کو میں نے اس طرح سے کر لیا ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں کیا ہوتا پہلے ہم نے اس کو اس میں سائٹ میں سے کر کے اور یہاں دیکھیں یہاں اس کو یہاں کرنے کے بعد اس کو ایسے اٹھایا اور یہ لگا لیا پہلے نمبر میں ہم اس کا یہ لگائیں گے پولی ٹھیک ہے یہ پولی جب آ جائے گا اب سینٹر میں آ جائے گا یہ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اٹھایا اور یہ آ گیا یہاں فکس ٹھیک ہے یہ پولی جیسے یہاں آ گئی اب یہ دیکھیں یہ پولی اب اس کو ہم سینٹر تھوڑا سا کر دیں گے اب اس کو سینٹر میں ہم کر تو دیں ابھی ہم اس کو ہنڈر مار کے بھی چیک نہیں کر سکتے تو اس لئے پہلے اس کی ہم یہاں جو ہے ٹائمنگ بغیرہ چیک کریں گے اس کے بعد باندھیں گے ٹائمنگ چیک کرتے ہیں پہلے نمبر میں اس کی کہاں آ رہی ہے کیونکہ یہ ڈال تو اس لئے میں نے یہاں سے یہ فری کری ہوئی ہے شافٹ چیک کرتے ہیں ٹائمنگ ہو گئی دیکھیں اب یہ پولی لگا دی ہے پولی لگانے کے بعد اب اس کو سینٹر میں لاتے ہیں سینٹر میں لانے کے بعد اس کے پینچ لگاتے ہیں اور پینچ لگانے کے بعد اس کی ٹائمنگ فکس کرتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کیا پروگلم آ رہی ہے اب ایک ہی پولی لگائی ہے میں نے ایک پولی لگانے کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں ایک کو دوسری کیونکہ موٹر کی بیلٹ لگنی ہے تو اس لئے بعد میں ٹائٹ کروں گا دیکھیں اسی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے دونوں پیچ میں بھی چھوڑنا نہیں ہے آپ سائٹ کا اس کا لٹو لگا لینا ہے ٹائٹ کرنے کے لیے اس کا چھے نمبر کا پینچ لگا لینا ہے ٹائٹ کرنے کے لیے کو ٹائٹ کرنے کے لیے اب یہاں سے اس کو کچھ لگا لینا ہے جیسے کہ میں یہاں سے روٹ لگا لیتا ہوئی لگا لینا ہے اور اس کو یہیں پھر ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ ہو گئی ٹائٹ ہو گئی اب یہاں پر یہ مشین فٹنگ ہو گئی اب مجھے ٹائمنگ چیک کرنی ہے اس کی ٹائمنگ آؤٹ ہے کہ صحیح ہے دیکھیں کیا ہوا ہلکا سا ٹائمنگ جیسے آؤٹ ہو گیا تو اس جوائنڈر سے ملا لیں ہلکا سا آؤٹ ہو گیا تو ہم نے جوائنڈر سے ٹائمنگ ملا دی ہے اسی طرح سے ٹائمنگ بیلٹ کو آپ لگا سکتے ہیں اور یہ ہی ٹائمنگ بیلٹ کے سیٹنگ ہے ابھی میں نے یہاں یہ کچھ لگایا نہیں اب یہاں کا یہ سیٹ اپ بغیرہ سب اوپر سے لگا دیتے ہیں لکن وغیرہ اس کا سب اور یہ موٹر بیلٹ ہے یہ تو آپ لگائی لیں گے تو اسی طرح سے ٹائمنگ بیلٹ کی سیٹنگ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ اور یہ ٹائمنگ بیلٹ جو ہم نے ٹائمنگ کی ہے ٹائمنگ کا سوئی اور شیٹل کو ملانا ہے جوائنڈ سے آپ ملا لیں دیکھیں کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ موٹر بیلٹ میں نے چھوڑ دیا اس کو پیسے پیسے نہیں لگایا کیونکہ موٹر کی بیلٹ لگانی ہم کو اب یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ٹائمنگ اگر آؤٹ ہو جائے تو یہاں شاہفٹ سے ٹائمنگ ملا لیں تو اسی طرح سے ٹائمنگ بیلٹ کو بھی آپ لگا سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیوarias ڈیواز ڈیوو ڈیویک